میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے پیار کرنا اگر ناراض ہونا تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے ہونا ہے اپنی ذات کے لئے نہ ہونا اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے محبت کرو حضرت ایک دوسرے سے بڑی ضرورت ہے محبت کی حضرت ایک دوسری کی چھوٹی چھوٹی باتیں آج تم کسی کا پردہ رکھ لو کال وہ تمہارا رکھ لیں گا کیونکہ دن تو آنے والا ہے جس کے لئے اللہ خود کہتے ہیں آج راز کھولے جانے کا دن ہے جس کو ہم اپنے کاغذوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ تیرے کاغذوں میں چھپے لیکن اس سے کوئی نہیں چھپا ہوا ہے وہ تیرے کاغذوں میں چھپا ہے لیکن اس سے نہیں چھپا کوئی بھی اس کو پتا ہے اس لئے عزیز جی یہ ہمارے بڑھوں جتنا اللہ کی مخلوق سے پیار کرو گے اتنے تم پہ فضل ہوتا جائے گا دین سیکھو دین سمجھو زندگی بہت آسان تھی ہم نے دین نہ سیکھے بڑی مشکل کر لی ہے ہر بندہ حضرت یہ پکی نہ گرہ باندھ لو اور اس گرہ کو روز نہ ذرا ٹائٹ کرتے را کرو ہم سارے کمرہ امتحان میں میٹھے ہیں غافل نہ ہونا ہم سارے کمرہ امتحان میں ہر ایک کے علیدہ علیدہ سوال ہے میرے سوال علیدہ ہیں آپ کے سوال علیدہ ہیں اس بھائی کے علیدہ ہیں لیکن بیٹھے سارے کمرہ امتحان میں کسی کو حضرت وہ دے کے آدمار ہے کسی کو نہ دے کے آدمار ہے لیکن خیال رکھنا ہے بیٹھے سارے کمرہ امتحان میں نہ دے کوشش ضرور کرنا لیکن کچھ اس طرح کا نہ کرنا کہ جواب غلط ہو جائے اور سبر کر لینا ہے سبر کر لینا میرے بچے نہ اکثر اے بابا آپ ہمیں پارک نہیں لے کے جاتے ٹھیک ہے جی لے کے جا بھی سکتا نا میں پھر بھی نہ لے کے جاتے جو ماحول ہے پارکوں کا تو میں ظاہر ہے لے کے جا ہی نہیں سکتا میری تو بڑا مشکل ہے تو میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں یار بیٹا میری بیٹی ہو یہ سوچ کے سبر کر لو اب جنت جا کے سیر کریں گے کچھ نہ نہ ملے تو یہ کہہ کہ سبر کر لینا جنت میں لے لیں گے جا کے لیکن پتر کچھ اس طرح کرنا کہ جواب غلط ہو جائے جواب صحیح کرنا کیونکہ اد دنیا مزرہ اللہ خیرہ جو لکھے گا جو بھوئے گا وہ ہی کٹے گا اس ہی کا عجر ملے گا اور جس جس کو اللہ نے دیا ہے بھائی کمرہ امتحان میں بیٹھے ہو اس کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا اس کو اللہ کی مخلوق پہ ہاں وہ عزمائے گا یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے دو صحابی تھے تو دونوں نہ کسی پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہتے ہیں بھائی اس طرح نہ کریں اس پہاڑ سے نہ چھلانگ لگا کے اللہ کو عزماتے ہیں پہاڑا ہمارا اللہ ہمیں بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا وہ جو دوسرے صحابی تھے وہ ایمان میں معارفت میں ان سے تھوڑے زیادہ تھے تو آگے سے کہتے ہیں بھائی وہ اللہ ہے ہم بندے ہیں بندے نہیں رابو کو عزماتے رابو بندوں کو عزماتا ہے یہ عزمائش ہے میرے بچوں دے تو الحمدللہ دے تو زکاة خوشی سے بٹا دے تو صدقہ دے تو خیرات دے تو اللہ کی مخلوق سے محبت نہ دے کوشش ضرور کرنا جو مصطفیٰ کریم نے طریقہ بتایا اس کے مطابق کوشش ضرور کرنا لیکن کچھ غلط نہ کرنا یہ چار دن کی زندگی ہے کچھ نہ ہو تو دل کو یہ کہہ کہ تسلیعیں دے لینا اب جنت میں کر لیں گے جا کے جنت دیکھو نا ہمارے محبوب تو مال کے کونین تھے پھر بھی کسی چیز کو اختیار نہیں فرمایا محبوب نے بھوک اختیار کی محبوب نے فقیری اختیار کی مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر بندے سپیشل جتنے نوجوان بیٹھے گئے اگر کبھی کوئی معاملہ بن جائے تو اپنے محبوب کے ان پتھروں کو یاد کر لینا ہے کہ تیرے پاس تو ہے ای نہیں محبوب کے پاس ہے تھا محبوب نے پھر بھی پسند نہیں فرمایا میرے پاس تو ہے ای نہیں میں نے کوشش بھی کی میں نے جد و جہد بھی کی نہیں مل سکا محبوب کے تو پاس تھا سارا کچھ لیکن محبوب نے پاس ہونے کے باوجود بھی اس کو اختیار نہیں فرمایا لیکن کچھ غلط نہ کرنا کم نہ دولنا ملاوٹ نہ کرنا دھوکہ نہ دینا رشوت سے بچنا سود سے بچنا ہے اس وقت اس دور میں بڑا مشکل کام لیکن یہ ہے کہ کچھ اس طرح کا نہ کرنا ہے اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھا الارٹ رہنا تیاری کرنا کیونکہ وہ دن قریب آ رہا ہے وقت گزر رہا ہے جب ریزلٹ آؤٹ کر دیا جائے گا اور آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح نہیں ہونا کہ ہر بندے کو اکیلے کے لئے بلا کے اس کا ریزلٹ دکھایا گا نہیں نہیں جو جو میں نے کیا ہے نا میری بیوی بھی کھڑی ہوگی میری بیٹی بھی کھڑی ہوگی میری ماں بھی کھڑی ہوگی میری بہن بھی کھڑی ہوگی اس کے سامنے میرا جو میری مارک شیٹ ہے جو میں نے جوابات دکھیں اس سب کے سامنے ادھرہ جی کھول دیے جائے جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید میں یہ جو کام کر رہا ہوں تو مجھے کو امی تو دیکھ ہی نہیں رہی چل آج تو تیری امی نہیں دیکھ رہی لیکن وہ دن آنے والا جی دن تیری امی کو بھی دکھایا جائے گا میں سمجھ رہا ہوں شاید میری بیٹی نہیں دیکھ رہی میری اس کام کو میری بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں میں کہا گیا لیکن بھائی دھیان رکھنان قریب وقت آئے گا جب تیری بیٹی کو بھی دکھایا جائے گا دیکھ تیرے باپ نے کیا 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 یومتو بلہ سارا ہے اللہ کہتے ہیں آج راز کھولے جانے کا دن تھوڑا سا وقت ہے بیٹا اس کو اچھے طریقے سے گزارنا دے الحمدللہ دے بانٹنا اس کو نہ دے تو صبر کرنا ہے کوشش ضرور کرنا اپنے اللہ سے دعا بھی کرنا